اسلام علیکم ویڈرز آج جو ریسپی میں آپ کے لئے لے کریں یہ بہت آسان اور جلد بننے والی ہے اس کا نام ہے سینڈوچ پکوڑا اس کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میں نے تین میڈیم سائز کے آلو لے کے ان کو بوائل کر کے تو میش کر لیا ہے تو یہ پانی ہے ادرک ہے اس کا پیس تقریباً 1 ٹی سپون ڈرائی مسالے میں ہے کشک دھنیا پاودر 1 ٹی سپون کسوری میتھی یہ بھی 1 ٹی سپون اناردانہ پاودر یہ بھی 1 ٹی سپون سالٹ 1.5 ٹی سپون اور چاٹ وصالہ 1 ٹی سپون یہ ہے پودینہ اور دھنیا مکس کر کے میں نے کٹا ہے اس کو اور یہ دو گرین چیلیز ہیں ان کو میں نے بارک بارک کٹ لیا ہے اور یہ ہے پیاز ایک چھوٹے سائز کا پیاز اس کو میں نے گریڈ کر لیا ہے تقریباً 1 ٹی سپون بنتا ہے اس کا بھی پیسٹ مایونیز ہے 2 ٹی سپون کیچپ ہے 2 ٹی سپون تقریباً 1 کپ ہے یہ بیسل اور یہ بریڈ ہے اس کے تقریباً پانچ سلائس میں نے لیا ہے تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ ہم نے ریسپی کیسے بنانی ہے یہ ہے کورن فلور تقریباً 1 ہینڈ ہاف ٹی بل سپون چلیں ہم اپنی ریسپی شروع کرتے ہیں 1 ٹی سپون جو میں نے آپ کو بتایا ہے ادھرک پیسٹ وہ اس میں جائے گا پیاز یہ سارے ڈرائیڈ مسالے یہ جائیں گے گرین چلی اور یہ کچھ ہم ڈالیں گے اس میں اور کچھ ہم بچا لیں گے پودین اور دھنیا اب ان سب اجزاء کو ہم ہاتھ سے اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ جو چیزیں اس کے اندر مکس کر لی ہیں یہ تیار ہو گیا ہے اس کو ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں اور اب یہ دوسرا سٹیپ اس میں یہ کون فلو جائے گا پہ رکھتے ہیں پہ رکھتے ہیں اس کی ڈو بیٹر بنانا ہے اور اتنا پتلا بھی نہیں بنانا اور اتنا سخت بھی نہیں بنانا ایک یہ اس کو بیسن کو میں نے چھان لیا تھا اس سے زرہ جلدی مکس ہو جاتا ہے ٹائم اتنا نہیں لگتا اگر آپ نہ چھانیں گے تو پھر اس پر ٹائم کافی زیادہ لگے گا دیکھیں بیوز بیٹر ایسا ہونا چاہیے اب یہ جو میں نے گرین یہ پودینہ اور دھنیا جو کھاوا تھا وہ اب اس کے اندر اٹ کریں گے یہ میں نے ایک کپ پانی رکھا تھا یہ تقریباً ہاف کپ پانی اس میں یوز ہوئے اس میں ہاف ٹی سپون سالٹ ڈالیں گے اس بیٹر میں اور ہاف ٹی سپون ہی ہالڈی پاورڈ ڈالیں گے اب اس کو چی طرح سے مکس کریں گے اب اس کو چی طرح سے مکس کریں گے اب اس کو ہم ایک سائیڈ پر کرتے ہیں بریٹ کے کنارے جو ہیں وہ ہم کاٹیں گے یہ دیکھیں یہ ساری چھ پیس میں نے لیئے تھے تو یہ سب کے کنارے میں نے کار دی ہیں تو اب ہم اگلا سٹیپ کرتے ہیں فرائے کرنے کے لیے میں نے آئل اس میں ڈال دیا پین میں اور اس کو میڈیم ہیٹ پہ جو ہے اس کو جھلے گوان کر دیں گے تو اتنی دیر میں ہم اپنے سینڈویج ہوں وہ تیار کرتے ہیں تمام سلائس کو آپ نے ایسے آگے پچھے کر کے ایسے رکھ دینا اور پھر ایک سلائس کے اوپر اپنے کیچپ لگانی ہے آپ پودینے کے چٹنے بھی لگا سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو میں ایسے یہ کیچپ لگا رہی ہوں ایک سائٹ پہ ہم نے کیچپ لگائی ہے دوسری سائٹ پہ ہم میونیز لگائیں گے ایک سائٹ پہ میونیز لگا دی ہے اور ایک سائٹ پہ کیچپ لگا دی ہے اور ادھر ہمارا آئل گرم ہو رہا ہے تو اب ہم اس کے اندر فیلنگ کرتے ہیں جو ہم نے تیار کی ہے پوٹیٹوز وغیرہ کی اسی طرح سے آپ نے اس کو سپریڈ کرتے جانا ہے دیکھیں اس طرح سے میں نے فیلنگ سب میں لگا دیا اب ہم نے ان کو ایک دوسرے کو پر رکھ کے پریس کرتے جانا ہے یہ فیلنگ کرنے کے بعد اور ان کو ایک دوسرے کو پر رکھنے سے اب ہم اس کو ٹرائنگل کی شیپ اس کو کٹ کریں گے یہ دیکھیں اسی طرح سے ان کو سائٹ پہ رکھتے جائیں گے اور دوسرے بھی تیار کر لیں گے یہ سینوچ ہم نے کٹ لیا ہے اب ہاں ادھر سے آئل بھی گرم ہو چکے تو اس کو آپ نے کرنا ہے ایسے کرنا ہے سب سے پہلے یہ حصہ جو ہے اس کو آپ نے کرنا ہے پھر آپ نے سائٹ سے کرنا ہے دوسری سائٹ سے وہ پھر بعد میں اس طرح کر کریں دوسری سائٹ سے وہ پھر بعد میں اس طرح کریں تکریباً چار سے پانچ منٹ اپنے ایک سائٹ سے پھر پکانا ہے وہ اچھا جب کلر آجائے تو پھر آپ نے اس کی سائٹ کو پلٹ دینا ہے دیکھیں ایک سائٹ بہت پیارے کلر نظر آ رہا ہے بہت خوبصورت اب دوسری سائٹ کوک ہوتی ہے تو پھر آپ اس کو نکالتے ہیں بائر دوسری سائٹ بہت خوبصورت دوسری سائٹ بہت خوبصورت اب ہم اس کو نکالتے ہیں بائر دوسری سائٹ بہت خوبصورت اسی طرح سے آپ کے سینڈوچ پڑے میں ان کو اپنے ایسی ہی ٹپ کرنا ہے اور اسی طرح سے فرائی کرتے جانا ہے یہ ہمارے دوسری بھی تیار ہو گئے ہیں تقریبا اب ہم آپ کو ٹوٹی شب کر کے دکھاتے ہیں تو دیکھیں اتنی جلدی بن گئے ہیں یہ ہمارے سینڈوچ پکوڑا بہت تیستی ہیں اور چھوٹے بڑے سب میں مقبول ہیں اور آج کرا آج ہی آپ ٹرائی کریں ضرور آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے اور آپ کو ضرور یمی لگے گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمیٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ نے یہ ٹرائی کی ہے تو آپ کو کیسے لگے ہیں تو جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہم آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھئے تو ہمیں یاد رکھئے اللہ حافظ اللہ حافظ